بہترم ناظرین السلام علیکم روشد خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اور کم سخنی یعنی لغب اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنے کی صفت اللہ نے نصیب فرمائی ہے تو اس کے پاس اور اس کی صحبت میں رہا کرو کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا القا ہوتا ہے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخیہ پر انخری تمام کسانوں کو یقینی طور پر خارج مواف کریں گے زلنہ آباد کانگریز دفتر میں خیام عمل میں لائے گی صحابت کی نشت سے تابقہ وزیر بودھر امیلی سرداشن رڈی نے کیا ہے عورت شریف حضرت شاہ جلال بخاری رحمت اللہ لے بودھن کے سندل مبارکہ بڑے پرمارے پر احتمام مختلف ریاستوں سے زائرین کی شرکت اسی ترجہ بندی کے خلاف ظلم مالا مہناڑوں کے ذرہ احتمام احتجاجی دھرنا وہ بند کامیاب رہا مالا سنگم خائرین کو پولس نے کیا گرفتہ غیر مجال سبلت جال زمینات کی شنافت کرنے کے لیے ہائیڈرہ کمیٹی کا خیام کافے خوش آئے حکومت کے اصلاح سجاد کے تحفظ کے لیے سیم ریوندرڈی انتر کوشش کریں حیدر آباد میں خیام عمل میں لائے گی میڈا اجلاع سے سیدھو کسی وائکنگ پریسیڈنٹ ایمیل سی محش کمار گوٹ سے خطاب سینئر خائد و سابقہ وزیر باندھ مڑے ملے پوچھ رام نیوہ سٹی کو تابینہ میں اہدہ محکمی زراعت کے مشیر کے طور پر تقرم کرتے ہوئے حکومت نے کیا مکتوب جاری ایلارس درخواستوں کو فیل پر حل کریں شہر کے پورگم پی مستقل پر واقعی نون لیاؤڈ پلٹ کا کلیکٹر راجیو گاندی ہمانتور منسپل کمیشنر مکرانت نے لیا جائے کسی بھی خسمے کی شرائط کے بغیر جسانوں کی زرے خزجات موف کریں اب بڑیتے خبروں کی تفصیل کے جانب عرصہ شریف حضر شاہ جلال بخاری رحمت اللہ لے بودھن کے سندل مبارک کا بڑے پیمانے پر احتمام مختلف ریاستوں سے زائرین کی شرکت عرصہ شریف حضر شاہ جلال بخاری رحمت اللہ لے بودھن کے عرصہ شریف کا آغاز عمل میں لائے گیا سندل مبارک متولی درگا کے مکان رنجل بیس سے بعد نماز اثر نکالا کیا اور بودھن کے مختلف مقامات سے درگا شریف پر پہنچا جہاں پر تمام رسم و روایت کے تحت عدب کے ساتھ سندل مبارک کو درگا شریف پر پیش کرتے ہوئے چادر اور گلائے اخیدات پیش کی گئے اس موقع پر درگا انتظامے کی جانب سے بڑے پیمانے پر انتظامات عمل میں لائے گئے جس میں نہ صرف زلی نظام آباد بلکہ مہارشتہ کرناٹک وہ دیگر یافت کی عوامل شرکت کہتے ہوئے فیض حاصل کیا ٹاؤن مجلس نظام آباد کی نمائندگی پر انعدامی کاروائی سے محفوظ مکانوں کے برخی میٹرز دوبارہ تنصیب متاثرین کا مجلس خائدین سے ادھارت تشکر ٹاؤن مجلس نظام آباد کے خائدین کے ٹرانس کو حدد داروں سے نمائندگی پر ڈیویزن نمبر دس بھارتی رانی کاروانی کے پندر مکانات کو انعدامی کاروائی سے تافز کی پرامی کے ذریعے نکالے گئے آٹھ برخی میٹرز کی آج دوبارہ تنصیب عمل میں لائے گئے زلی انتظامیہ کی رائے پر ڈیویزن نمبر دس بوندن طلاب شکم راضی پر تامیرات کو ریوینیو اہدداروں نے پولیس بندوباس میں سترہ اگست کی اولین ساتھوں میں منظم کر دیا تھا اس واقعے کے طلاب پر مجلس نظام آباد کے خیرینے وہاں پہنچ کر ریوینیو اور پولیس اہدداروں کی جانب تھے بینہ اطلاع غریبوں کے آشیانوں کو دھا دینے پر شدید احتجاج منظم کیا تھا اور فوری انہدامی کاروائی کو روک دینے کے احتجاج پر سولہ پختہ اور چار ٹین پوش کے مکانوں کو منہدین کر دیا گیا تھا مجلس کے احتجاج پر اہدداروں نے مجلس انہدامی کاروائی کو روک کر جیسی بھی مشینوں کو واپس وہاں سے بھیج دیا تھا اس انہدامی کاروائی کے لئے خبل ازیر ٹرانس کو عملے نے تمام مکانوں کے برخی میٹرز نکال کر لائن کو منخطہ کر دیا تھا انہدامی کاروائی سے محفوظ پندرہ مکانوں کے خاندان کو برخی میٹرز نکال دینے اور لائن منخطہ ہونے پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا مطالقہ پراد نے ٹاؤن وجلس نظام آباد کے خائد ان کو اس خصوص میں تفصیلات بتانے پر صدر ٹاؤن وجلس وزلے تنظیم کی انچارش محمد شکل احمد فازل نے سپر انٹینڈنٹ انجینئر ٹرانس کو رویندر سے فون پر بات کرتے ہوئے انہدامی کاروائی سے محفوظ پندرہ مکانوں کے میٹرز کی دوبارہ تنظیب کی ضرورت پر زور دیا اس سینے ایڈی ٹرانس کو ویریشم سے ملاقات کرنے کا اظہار کرنے پر محمد شکل احمد فازل ریپٹی میر مجلس محمد عدریس خان مہتمی ٹاؤن مجلس و ماؤنڈ روپن محمد شہباز احمد کاروپیٹر ماجی صدیخی شیخ قلیل احمد نے ایڈی ٹرانس کو پی ویریشم سے ان کے چامل میں ملاقات کرتے ہوئے ان افراد کے دستویزات میٹرز بل پیش کیے آج مہکے میں ٹرانس کو کے حدود داروں نے محفوظ مکانوں کے آٹھ سارپین کے میٹرز کی دوبارہ تنصیب عمل میں لاتے ہوئے برخی سربراہی کو باہل کیا میٹرز کی تنصیب کے موقع پر مہتمی ٹاؤن مجلس ماؤنڈ روپن محمد شہباز احمد کاروپیٹر ماجی صدیخی نمائندہ کاروپیٹر مجلس سید رفی الدین کے علاوہ اشت پاشر شیخ خلیل احمد موجود تھے میٹرز کی تنصیب پر متاثرین نے ٹاؤن مجلس نظام آباد کے خائد ان کی بروقت نمائندہ کے اور اندامی کاروائی مجلس نظام آباد کے خائد ان کی شکریہ دا گیا مرطہ پدھیےڈو تاریخ روجو تیلنگانا گورنمنٹ نوچی ماں کو اٹووانٹی انفرمیشن وودہ نوٹیس لگو ڈیوک کونڈا آگرم لونی بھارترانی کالنی بھارترانی کالنی لونی مریو کولچن میٹر لون دیسکو نی اکرامنگا والو تیسکو نی ایلی پوڑم جریئندی مددگا وچه نی مددگا وچه نی موندگوچنی لمر بھارترانی کالنی تارپنا واغل تارپننی درپننت شی مددگا وچه نی اساند دیност تیسکو نی مریو کولچنی اسلام علیکم نظامباد بھارتی رانی کارلونی میں جو تلنگانا گورنمنٹ کے طرف سے سترہ تاریک کو جو ہمارے گھران اچانک بینا کوئی نوٹس کے ہمارے گھران توڑے اور جو ہے بینا بات کے ہمارے بینا نوٹس کے ہمارے میٹران لے کے چلے گئے اگر ایم ایم پارٹی سے صدر صاحب اور ادری صاحب یہ لوگ آ کے اتجاز نہیں کرتے تو ہمارا جو ہے گھر بھی نہیں بچتا اور ہمارے جو میٹران بھی ہے آج ہمارے میٹران بھی لاکے ہمارے کو کرنٹ کی جو ہے سولت کرا رہے جو میٹر لے کے چلے گئے تھے وہ میٹر کے بھی جو ہے آج کارلوئی کر دے رہے بھائیہ انہوں ہمارے ساتھ میں ٹھائر کے ہمارے ہر تکلیف میں ساتھ میں ٹھائر کے ان سب کے لیے اس سب چیزوں کے لیے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں امیم کو اور امیم کے لیٹروں کو اور شہباز بھی ہمارے ساتھ پورا کام کر رہے ہیں اور ماجید صاحب بھی ہماری پوری ہیلپ کر رہے ہیں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اکبر الدین صاحب کو ہمارا تہہ دل سے شکریہ انچارج کورپیٹر محمد مستحسن کی نمائندگی پر بلدی کمیشنر کو دورہ ڈیویزن نمبر 33 انہوں نے ریلوے لائن متصلہ دی 54 کمان کی صفائی نئے تعمیر وہ پانی کی نکاسی کے لیے مطالبہ مستحسن بارش کے سبب شہنزاؤباد کی کئی اخلطی علاقے زریاب آ جاتے ہیں زریاب علاقوں میں احمد پرا کالونی کوجہ کالونی شامل ہے ان علاقوں سے پانی خراج کے لیے سب سے اہم جو نالیا ہے یہ خدیم زمانے کی کنال ڈی 54 کنال اور ایک بودھن روڈ سے گزرنے والا ایک بڑا نالا ہے جس کا اختتام کوجہ کالونی ڈیویزن نمبر 33 میں ریلوے لائن کے پاس ہوتا ہے سباب کئی اخلطی علاقے زریاب ہو جاتے ہیں جس کا آج کوپیٹر محمد مستحسن کی نمائندگی پر بلدی کمیشنر نے دورہ کی اور یہاں کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہاں سے پانی کے خراج کے لیے کاروائی وہ اس کی تعمیر و مرمت کے لیے تقمینے کے لیے مطالقہ اہدداروں کو ہدایت دی اور ان کاموں کو جلت جل مکمل کرنے کے لیے اہدداروں کو نصیحت کی سرکاری مالا پلی گلز جنر کالج نظام آباد کے منظوری میں پیش رفت خواجہ سفدر علی کی محمد علی شبیر سے تفصیلی بات چیت خواجہ سفدر علی موظف سپرینٹیننٹ آر اینڈ بی محکمین سرکاری مالا پلی گلز جنر کالج کی منظوری کا بیڑا اٹھاتے ہوئے مشیر حکومت لنگنا براہ اخلطی بہبود محمد علی شبیر کی مسلسل توجہ مضبول کرا رہے ہیں انہوں نے آج حیدہ باد میں محمد علی شبیر سے ان کی رہائش کا پر ملاقات کرتے ہوئے سرکاری مالا پلی گلز جنر کالج کے منظوری و خیام کے سلسلے میں دستاویزات کے ساتھ محمد علی شبیر سے تفطیلی بات چیت کرنے پر محمد علی شبیر نے محکمہ آلہ تعلیم کے آلہ اہدداروں سے سلسلے میں بات چیت کرتے ہوئے مسلم تعلیبات کے لیے نظام آباد شہر کے مالا پلی میں خائم کردا امارت میں سرکاری جنر کالج کی منظوری کو یقینی بنانے کا تیخندیا خواجہ سودر علی مسلم تعلیبات کو آلہ تعلیم کی سہولت کے لیے مالا پلی امارت میں سرکاری گلز کالج کی منظوری وہ خیام کے لیے بے حد فکر مند ہے اسی جذبے کے تحت وہ مشیر حکومت تلنگنا برائے خلطی بہبود محمد علی شبیر کو ایک امید کی کرن کے طور پر دیکھتے ہوئے اس مہم کو آگے بڑھا رہے ہیں انہوں نے محمد علی شبیر کو واقف کرائے کے نظام آباد شہر کے اخلطی گنجان اخلطی علاقوں مالا پلی احمد پلی کے علاوہ سلم علاقوں کے غریب تعلیبات سرکاری گلز جنئر کالج کوٹ گلی تک آمد رفت کے لیے مالی مشکلات سے دو چارے جس کی بنا پر ترک تعلیم پر مجبور ہو رہے ہیں مالا پلی میں خائم کردہ امارت میں سرکاری گلز جنئر کالج اردو میڈیم کا خیام عمل میں آنے کی صورت میں کئی علاقوں کے غریب تعلیبات کو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے میں مدد حاصل ہوگی اس موقع پر ان کے ہمراہ اختر احمد سابق نوڑا ڈیریکٹر اور محمد ریاض احمد موجود نظام آباد کے نوحی علاقے ناگرام ڈیویزن نمبر دس کے مکانات کی انہدامی کے متاثرین کی باز آباد کاری کے لیے فوری اخدمات روبی عمل میں لانے اور لینڈ گرائبرز کے احساسوں کو ضبط کرنے کا مطالبہ زلے کریکٹر سے کانگریس پارٹی اخلطی خائد ان کے ملاقات نظام آباد کے نوحی علاقے ناگرام میں واقع بلدی ڈیویزن نمبر دس اور گیارہ میں روز مرہ یومیائی اجرت کرتے ہوئے اپنی زندگی گتارنے والے خریب خاندانوں کے مکانات وہ آرزی رہائش گاؤں کو گزشتہ سترہ اگست کی صبح کی اولین ساتوں میں جبکہ مکین اپنے گھروں میں مہخواب خیام پتیر تھے اچانک اس علاقے میں محکم مال آپ اشیر ٹرانس کو پولیس کی نگرانی بغیر کسی قبل از وقت تقلیہ کی اصطلع کے دیر بلڈوزر کے ذریعے خریب تیس سے زیادہ مکانات وہ آرزی رہائش گاؤں کو منظم کرتے ہوئے انہیں گھرلو ضروریات اشیر کے ساتھ بے دقل کر دیا گیا تھا اس قادمائی کے خلاف کانگریس پارٹی سے وابستہ اخلطی خائدین سیر نجیب علی ایڈوکیٹ کے قیادت میں ایک وفد نے زلہ کلیکٹر نظام بات راجیب غابی حنمنتو سے دفتر کلیکٹر میں ان کے چامل میں ملاقص کرتے ہوئے ایک تفصیل یاداش پیش کی وفد نے ڈیویزن نمبر 10 اور 11 میں واقع بہترانی کالونیمی انتظامیہ کے جانفتی کی گئی انہدامی کاروائی پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا وفد نے زلہ کلیکٹر کو ایک تفصیل یاداش پیش کی اور پردور مطالبہ کیا کہ غریب افوام کو دھوکہ دینے والے لینڈ گرائبر سناسے کی سی بی سی آئی ڈی کے ذریعے معاملے کی تخخات کروائے جائے اور بدونوانیوں میں ملوث مجرموں کے ساسوں کو ضبط کرتے ہوئے ان کی جادہ دو کی رقمات متاثرہ خاندانوں میں تقدم کی جائے اس خصوص میں محکمہ بال اور پولس پر مشتمل ایک خصوصی تاسک فوس تشکل دینے کا مطالبہ کیا متاثرہ خاندانوں کی بازابات کاری کے لیے انہیں آرزی رہائش کاؤں اور سہولیات پرام کرنے کا اظہار کیا سید نجی بیلی ایڈوکیٹ نے میڈیا کی نمائندوں سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ زلہ کلیکٹر راجی گاردی ہمانتو نے اس بات کا سیخن دیا کہ وہ محکمہ مال اور پولس اور جدار پر تاسک فورس کی تشکل امبلی لائے جائے گی اور متاثرہ خاندانوں کو آرزی رہائش کاؤں کی ساتھ تمام ضروریات زندگی کی سہولیات پرام کی جائے گی سید نجی بیلی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ مشیر حکومت لنگنا بڑھائی درجی فیرس و خلطی تفخات جناب محمد علی شبیر کی ہدایت پر زلہ کلیکٹر سے نمائندگی کی گئی اور زلہ کلیکٹر سے ملاقات ہو باتشید سے مشیر حکومت لنگنا محمد علی شبیر کو تفصیلات سے واقع کروایا گیا سید نجی بیلی نے بتایا کہ مشیر حکومت لنگنا محمد علی شبیر انقریب ڈیویزن نمبر دس اور گیارہ کا دورہ کر کے متاثرین سے ملاقات کریں گے اور مسئلے کے ایک سوی کے لیے زلہ کلیکٹر سے تبادلے خیال کریں گے زلہ کلیکٹر راجی گاندی ہنمانسو سے کی گئی نمائندگی سے ریاستی مشیر حکومت لنگنا بڑھائی درجی فیرس و خلطی تفخات محمد علی شبیر کو تفصیلات سے واقع کروایا اس وفد میں مولانا کریم الدین کمال مجاند خان سابقہ کورپیٹر اشواق احمد خان پاپا خواجر صفدر علی انجنئر سمیر احمد دونر صدر قومی تنظیم کے علاوات دی کے موجود تھے آج کانگریس پارٹی کے اخلیتی خائدین کے ایک وفد نے زلہ کلیکٹر صاحب سے ملاقات کی اور دو دن پہلے دیویزن ٹین ایلیون میں جو انہدامی کاروائیاں کی گئی آج اس سلسلے میں ہم نے زلہ کلیکٹر کو ایک میمورنم دیا اور ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ یہ جو غریب عوام کا نقصان دھوکہ دہی کے ذریعے سے کیا گیا ان تمام کے خلاف سی بی سی ای ڈی کی تحقیقات کی کرائی جائیں اور ہم نے کلیکٹر صاحب سے مانگ کی کہ وہ ایک کمیٹی تشکیل دیں ایک ٹاسک فورس تشکیل دیں جو ریوینیو آفیشلز اور پولیس ودہ داروں پر مشتمل ہو اور جلد سے جلد اس پورے باخیے کے اندر ملوث جو لوگ اس پورے معاملے میں ملوث ہیں ان کو بے نخاب کیا جائے ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کی جائدادوں کی ضبطی عمر میں لائی جائے اور جو لوگ آج متاثر ہوئے ہیں جو غریب لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی جائدادیں فروغ کر کے ان متاثرین کو انصاف دیا جائے اور اب کیونکہ موجودہ صورتحال اس طرح سے وہاں پر خراب ہے کہ بارش کا موسم ہے پوری غریب لوگ پریشان ہیں اس لئے ہم نے کلیکٹر صاحب سے بطالبہ کیا کہ ان کو آرزی شلٹر کا انتظام کیا جائے اور آرزی شلٹر کے ذریعے سے انہیں روز مرہ کی جو ان کی ضروریات ہے اس کو پورا کیا جائے میرچل کوٹ جج عجے کمار یادو کی درگا حضرت سید سعادلہ حسینی رحمت اللہ علیہ پر حاضری وہ کی دعائیں درگا پر سہولیات کے مطالق پی پی محمد رحم سے کی نمائندگی جلے نزا عباد بات بڑا حلقی کی مشہور معروف درگا بڑا پہر حضرت سید سعادلہ حسینی رحمت اللہ علیہ پر حیدرباد میرچل حدالت کے جج عجے کا دورہ اور درگا پر حاضری دیتے ہوئے چادر گل پیشکیت موقع پر بات کرتے ہوئے پی پی نزا عباد محمد رحم نے بتایا کہ جج عجے صاحب کو درگا بڑا پہر سے بہت لگاؤ اور اقیدہ رکھتے ہیں جنہوں نے درگا بڑا پہر پر زمان میں ریاستی وقف بوٹ چارمند وہ سی ای او سے مطالبہ کیا کہ درگا بڑا پہر پر ظاہرین کے لیے صحیح انتظامات کے علاوہ تامری کاموں پر توجہ دینا چاہیے کیونکہ ریاستی وقف بوٹ کو یہاں درگا بڑا پہر سے سالانہ تین کروڑ پچاس لاسے زائد آمدانی حاصل ہوتی ہے اس موقع پر ورنی ایس آئی کریشن کمار پولی سملا موجود تھا میرا نام محمد رحمت دین ہے میں پلکٹا سیکیورٹر ہوں نظام بار میں میں شادل اللہ حسینی کے بھرگا میں آ رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں سے جو بھی ادھر سے تیلنگانہ اور مہاراستہ سے اور ترناتک سے جو زائرین یہاں پہ آ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت سارے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تکلیف کو ہم لوگ متنظر رکھتے ہوئے چھوٹا شیٹ ڈالنے کے لیے کوشش کریں اور ہم لوگ کی یہ گزارش ہے کہ جو بھی زائرین یہاں پہ آ رہے ہیں وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن ورک بورٹ کے ہر سال ہر سال میں جو حراز میں ساڑھے تین کروڑ سے تین کروڑ سے لے کے ساڑھے تین کروڑ تک جا رہے ہیں لیکن یہ پیسہ کدھر جا رہے ہیں پتا نہیں ورک بورٹ سے بھی تھوڑا کوشش کرنا ہے افیشل پہ اس میں توجہ دے کے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے کوشش کرنے کی ضرورتی ہے اور اور پینے کا پانی نہیں ہے اور ورک بورٹ سے عورتوں کے لیے جو آ رہے ہیں یہاں پہ وہ ٹوائلیٹس بھی صحیح نہیں ہیں وہ ٹوائلیٹس بھی کروانا ہے اور پانے کا انتظام بھی کرنا ہے مٹے پانے کا اور جو رہنے کے رہنا szhanے کے لیے بھی وہ انتظام ورک بورٹ سے کرنا ہے ورک بورٹ سے بھی میرے ایک گزارش ہے کہ یہاں پہ آ رہے ان کے لیے انتظام کرنے کی کوشش کریے اور رہی بات ہر سال جو ساڑھے تین کروڑ کا ہے وہ بجٹ یہیں پہ لگا کے ڈولپمنٹ کرنے کے لیے میری گزارش ہے شہر نظام آباد کے گندے نالے میں دو سالہ لڑکی گر کر لاپتہ ہونے کا واقعہ نظام آباد شہر میں دو سالہ بچے گھٹر میں گر کر لاپتہ ہو گئی یہ واقعہ آج شام اس وقت پیش ہے جب بچے گھر میں کھیل رہے ہیں اور گھر کے سامنے سے گزرنے والا گندہ نالا بارش کے سباب تیزی سے بہراہ تھا بچی اس نالے میں گر گئی اور لاپتہ ہو گئی اطلاع ملتے ہی ڈیزاسٹر اہل کاروں نے جائے وقع پر پہنچ کر سرچ آپریشن شروع کر دیا فی الحال ابھی تک بچی لاپتہ ہے لالانہ اولڈے جھوم کے بانی پی راجہ ریڈی کے خدمات کو سابقہ وزیر و بالکور نعملے ویملا پریشانت ریڈی نے ناقابل فرامش خرار دیا آرمو منڈل کے انکاپور میں واقعی لالانہ اولڈے جھوم کے بانی انجہانی پی راجہ ریڈی کی دنشوہ دینہ کرمہ پروگرام میں بالکور نعملے ویملا پریشانت ریڈی نے شرکت کس موقع پر بالکور نعملے ویملا پریشانت ریڈی نے عوامی نمائندے وہ دیگر نے انجہانی پی راجہ ریڈی کی تصویر پر گلہائی عقدت پیش کس موقع پر انہوں نے کہا کہ سکول کی ترخی کے لیے خدمات انچام دیتے ہوئے سکول میں ذریع تعلیم طلبہ کی ہر ممکنہ طور پر مدد کرنے کے ساتھات اولڈے جھوم کا قیام عمل ملا کر مامرین کو سہارہ دینے کا اظہار کیا انخریب تمام کسانوں کو یخنی طور پر خرز معافی کریں گے ذلنظام آباد کانگریز دفتر میں قیام عمل ملائے گے میڈر اجلا سے بودھن امیلے صدر شنرڈی نے کیا اظہار شہر نظام آباد کے کانگریز بھون میں سابقہ وزیر بودھن امیلے صدر شنرڈی نے صحفتی نشیز کا احتمام عمل ملائے اس موقع پر انہوں نے رائط سنگم اور رائط خائدین سے مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں سے مطالقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم موجود ہیں وہ منڈل سے مطالقہ دے ہاتھوں میں درپیش مسائل کے تعلق سے ذلہ کلیکٹر کے علم میں لانے کی صورت میں آپ اور ہم مل کر کسانوں سے مطالقہ مسائل کو حل کرنے کا اظہار کیا انہوں نے کسان بھائیوں کو کہا کہ خرز معافی کے لیے راشن کارٹ اہم ترجی نہیں ہے امیلے صدر شنرڈی نے کہا کہ ہمارے علم میں لائے جانے کے فوری بات ہر ایک منڈل کے نوڈل اہددار کو تقرر کیا گیا ہے وہ نوڈل آفیسر کے نگرانے میں ذریع اہدداران وہ رائے تو اہدداران آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس آنے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ دس سال دھوکہ دینے والی پارٹیوں پر اعتماد نہ کرے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کانگریس حکومت کے دور اختیار میں کسانوں کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے ہم اکتیس ہزار کروڑ خرز معاف کرنے کے لیے پابند اہد ہونے کا اظہار کیا اس پروگرام میں ذریع کانگریس صدر ریاستی کوپریٹیوز یونین لیمیٹیڈ چیرمن مانالا مہنریڈی ریاستی اوڈو اکیڈمی جوئرمن تاہیبی نمدان پی سی سی جنرل سیگریٹی گھڑکو گنگرہر پی سی جنرل سیگریٹی نگے شدی زیلے کسان کانگریس صدر ام گنگرہ دی زیلے اسی سیل صدر لنگم ریاستی پرچار کمیٹی میمبر جاہد اکرام سینئر کانگریس خیادین رتنا کر ویپل گوٹ زیلے سیوہ دل صدر سانتوش بود دیگنش شرکت کی پی سی جنرل سیگریٹی نگرہ دیگنش شرکت کی پی سی جنرل سیگریٹی نگرہ دیگنش شرکت کی داخل کے گئے الارس درخواستوں کو فیل فرم حل کرنے کے لئے کلیکٹر راجی گاندی حنمنتو نے ذمہ دار اہدداروں کو دیہ دائے دلے کلیکٹر راجی گاندی حنمنتو نے مینسیپل کمیشنر مکران کہمرا بورگم پر مستقر پر واقعی نون لی آؤٹ پلات کا جائزہ لیتے ہوئے موبائل ایپ کے تحت الارس درخواستوں کے فلیٹ لیول جائزہ عمل میں لانے کے تریخ کار کا جائزہ لیا وہ درخواستوں کا جائزہ لینے کے موقع پر مشاہدے بھی ہانتے ہوئے فلیٹ ستہے پر درپیش مثال کے تعلق سے اہدداران سے آگائی حاصل کی وہ حکومت کے رہنمائنہ خطوط کے مطابق درخواستوں کے اچھے طرح جانچ کرے اس سے خبل تمام درخواستوں کی تفصیلات کو آن لائن میں دارجی کرنے کے لئے اہدداران کو کلیکٹر نے تاکیت کی اور سروے نمبر پلات ایپلیکیشن کی تداز سڑک کر رغبہ وہ انعام زمین جیسے امور کے تعلق سے گوھر کرنے کا اظہار کیا وہ درخواست کنندے کو غیر ضروری طور پر پریشان نہ کرے وہ فلیٹ لیول جائزہ لے کے لئے جانے سے پہلے مطلب کیا جائے تو وہ پلات پر دستیاب ہوں گے کلیکٹر نے کہا کہ فلیٹ لیول کا جائزہ لینے کے موقع پر وہ پرائیوٹ جگہ ہے یا سرکاری جگہ ہونے کے تعلق سے مکمل طور پر تصدیق کرے وہ کسی بھی خسم کی کوتاہی کے بغیر الارس کی عمل کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کی تاقید کی اس موقع پر ان کے ساتھ مینسپل کمیشنر امکران مجلس بلدی ٹاؤن پلاننگ سیکشن کے اہددران موجود تھے مالکورنہ لائنس کلپ کی زیرہ احتمام بیڑی مزدور وہ انٹ کی بٹی میں کام کرنے والے ورکرز کے لئے تام کا احتمام عمل میں لائے گیا مالکورنہ لائنس کلپ کی زیرہ احتمام بیڑی مزدور تو وہ انٹ کی بٹی میں کام کرنے والے ورکرز کے لئے تام کا احتمام عمل میں لائے گیا باطل زمحکم پلس کی جانب سے ٹرافی خواہد کے تالوں سے شور بیداری عمل میں لائے گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہر ایک فائد حکومت کی جانب سے فراہم کردار ٹرافی خواہد پر عمل آوری کرتے ہوئے خود کو محفظ رکھتے ہوئے اپنے خاندان کی فاظت کرنے کی تاقید اس پروگرام میں لائنس کلپ صدر سی لنگم سیکرٹی ڈینیش پٹیل ومشی رڈی اے ایس آئی شنکر وہ دیگنش شرکت کی بودھر میں مالا مہانارو کے زرحت امام ایسی درجہ بندی کے خلاف بھاری ریالی کا انہی خات عمل میں لائے گیا بودھر میں مالا مہانارو کے زرحت امام سپریم کورٹ کے جانب سے ایسی کی درجہ بندی کے دالوں سے لیے جانے والے فیصلے کے خلاف آج بڑے پیمانے پر ریالی کا انہی خات عمل میں لائے گیا اس موقع پر مالا مہانارو کے قائدین بھارت بند کی اپیل کے مطابق احتجاجی دھرنا مناقض کرتے ہوئے ایسی کی درجہ بندی کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کے مرکزی و ریاستی حکومت کی جانب سے حمایت نہ کرنے کی صورت میں بڑے پیمانے پر احتجاجی دھرنا مناقض کرنے کا انتباہ دیا نوی پیٹ ایسی کی درجہ بندی کے خلاف مالا مہانارو کے زیر احتمام باسر کے شہروں پر راستہ روکو احتجاج کا کیا گئے نخات نوی پیٹ منڈل کے مراقض پر مالا مہانارو و راکین کے زیر احتمام ایسی کی درجہ بندی کے خلاف نارے لگاتے ہوئے موضوع میں ریالی کا انہی خات عمل میں لائے گئے باتزہ باسر کے شہروں پر راستہ روکو احتجاج کا انہی خات عمل میں لائے گئے وہ بس اسٹین کے خریب میں واقعی ڈاکٹر بھیم راو میٹ کر کے مجسمی پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے ایسی درجہ کے خلاف نارے لگائے گئے اور گورنمنٹ اسکول کو بند کرنے کی کوشش کرنے کے دوران اساتحظہ صحبی نے دوپہر کے وقت کے تام کے بعد اسکول کے طلبہ کو گھر روانہ کرنے کا اظہار کیا وہ مالا مہانارو کے خائدین احتجاج کرنے کے تعلق سے حاصل کردہ طلاق کے فوری بعد جائے مخام پر پہنچنے والے پولیس کی درجہ بندی کی حق میں فیصلہ لیے جانے کے خلاف آج بھارت بنگ کی اپیل کے مطابق احتجاجی دھنے کا انقات عمل ملانے کا اظہار کے اس پروگرام میں مالا مہانارو کے نمائندے نوجوانوں کے علاوہ عوامی نمائندے وہ دیگر موجود تھے بھارت بنگ کی پہنچنے والے پہنچنے والے پہنچنے والے پہنچنے والے پولیس پر ایسی کی درجہ بندی کے خلاف ایسی مالہ سنگم کے راکن نے ہتجاجی دھنہ منظم کیا ویلپرمندل کی مراقص پر ایسی مالہ سنگم کے راکن نے ملک کی سب سے بڑی عدالتی ادارے کی جانب سے ایسی کی درجہ بندی کے حق میں لے جانے والے فیصلے کے خلاف اور میٹکر کے مجلسی میں پر بھلوگا مالہ پہناتے ہوئے احتجاج دھنہ منظم کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایسی مالہ سنگم کے معاملے پر دوبارہ غور کرنے کا مطالبہ کیا کیونکہ ایسی کی درجہ بندی کرنے پر مالہ برادری طبقے کے ساتھ کچھ معاملات میں انصاف اور کچھ جگہ پر نائنصاف ہی کی گئی ہیں ایسی لیے اس معاملے پر دوبارہ غور کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایسی مالہ سنگم کے راکن نے احتجاج دھنہ منظم کیا اس اجتماعی دھرنے میں ایسی مالہ سنگم کے راکن وہ دیا نے شرکت کی بغیر کسی شرائط کی کسانوں کے ذریع خرجت جات کو معاف کرنے کا مینڈورا منڈل بی آرس منڈل صدار انشکہ ریڈی نے کیا اظہار مینڈورا منڈل کی مقام پر واقعی بی آرس پارٹی دفتر میں منڈل صدر ناغم پیٹ شیخ ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگرس پارٹی کے جانب سے انتخابات کے موقع پر دیئے گئے انتخابی منشور کے مطابق تمام کسانوں کے ذریع خرجت جات معاف کرنے کے تعلق سے وعدہ کیا گیا تھا لیکن پندرہ آگست کے دن اعلان کیے گئے خرج معافی کے سمراض سے کچھ ہی کسانوں کو مستفد کروائے گئے اور ماں باقی کسان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کسانوں کے تعلق سے دلچسپ پر لیتے ہوئے انتخابات کے موقع پر دیئے گئے وعدے کے مطابق تمام کسانوں کو بغیر کسی شرائط کے خرج معاف کرتے ہوئے کسانوں کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ ہونے والی نائنصافی کے خلاف اس مہا کی 24 تارہ کو رائیتو دھرنے کا انہیں کا تعمل میں لائے جارہا ہے لہٰذا تمام کسانوں کے ساتھ اس دھرنے میں حصہ لیتے ہوئے کامیہ بنانے کے اپیل کی موسیقی 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 غیر مجاز خبز اجاز زمینات کی شناکت کے لیے سی ایم ریون ترڈی کی جانب سے ہائیڈرہ کمیٹی کا خیام عمل میں لانا کافی خوش آئند ہونے کا ہیدر آباد میں خیام عمل میں لائے گے میجے جلا سے ٹی پی سی سی وارکنگ پریسیڈنٹ ایم ایل سی محش کمار گوڈ نے کیا ازہاد ہیدر آباد میں ٹی پی سی سی وارکنگ پریسیڈنٹ ایم ایل سی محش کمار گوڈ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی ایم ریون ترڈی نے بینہ کسی مفاد کی ہائیڈرہ کمیٹی کے ذریعے غیر مجاز خبز اجاز زمینات کو واپس لینے کے محلے پر کٹی آر کی جانب سے پھر دوبارہ واپس لینے پر برہمی جتائی وہ سی ایم ریون ترڈی تالابوں میں زخیر آب اور عوام کی جہادات کے تحفظ کے لیے انتہ کوشش کرنے کا اظہار کیا ہائیڈرہ نیر پار جیسی پربوتو چیتو لکی اکرمانگا ماری پہنٹ ونٹی پرجل پربوتو آسل نی تیرگی چی پڑتو نا چرننلو ہائیڈرہ کی یاوت راست پرجانکوں جیجیل پرکتا ہونا ترنامانا بیدام لے کونڈا ہائیڈرہ کمிடی دورا کرمانگا گروہ نٹ ونٹی پربوتو آسل نی எனக்கு دیش کشن ترنام لو ویل ملی کٹی آر گارو وارث اللو گوچ چنیا یہ ویشعالو مارٹڈے موندو سمچنور اگن سمچنور اگن سمچنور اگن سمچنور اگن کتو جنو وارد فارماؤزل جنن تتنگوں او کساری منوں میری دشتک تیس کراؤسنا ہو سمنا دی ایوالا پتریکا سمماوشن لو ناکو تریبول وان جیووالو گانی ایفٹی ایل پھردلو گانی بھومو لیوہ نے مارج پتاؤنا دو اندلوی منڈل کے گرنرام اس ترکاری وہ پھولوں کی بیجوں سے ریشیا تیار کرنے والے مالک پاشا کے تعلق سے کیسک اور آشن چینل کی جانب سے خصوصی پیشکش اندلوی منڈل گرنرام کمان خومی شہرہ کے خریب واقعی ماشاءاللہ ویجیٹیبل نیرساریمی ٹاماٹر میرچ بیگن گوبی کا پھول چامنتی کا پھول چامدین سیٹس کو زلے کامر ایڈی کے جنتہ سیٹس سے بیجوں کو لاکر اندرون ایک ماہ ریشیا تیار کر کے کسانوں کو فرخت کیا جاتا ہے اس موقع پر ماشاءاللہ نیرساری کے مالک پاشا نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزیشتہ دس سالوں سے مختلف اخصام کی ترکاریوں کے بیجوں کو زلے کامر ایڈی کے جنتہ سیٹس سے لاکر یہاں کی اندلوی منڈل کے نرام کمان فامی شاہرہ کے بازوں واقعی نیرساری کے ٹرائے میں بیجوں کو ڈالنے کے علاوہ دیگر ایشیا کو ملا کر پچیس یوم تک پالتین ہاؤز میں افضائش کرنے کا اظہاری کہ انہوں نے کہا کہ ایک ماہ میں یہاں کی نیرساری میں اگائے جانے والا ریشیو کو مختلف علاقے جیسے نسان آباد کامر ایڈی بانسوڑے کے علاوہ آرمر بالکنڈا گوریٹلا وہ دیگر علاقوں سے تعلق اکنے والے کسان ماہ شاہ اللہ ویجیٹیبل نیساری سے ربط پیدا کرتے ہوئے میاری ٹماٹر کا ریشی کے علاوہ میرچ کا ریشیا حاصل کرنے کا اظہار کیا کسانوں کے خلاف کام کرنے والے کانگریس پارٹی کے خلاف کل زلے نظام آباد میں احتجاجی دھرنا پروگرام میں عوام جوہ در جوہ حصہ لینے کی زلے بیارس صدر جیون ریڈی نے کی اپیل بھارتے راشتر سمیتی زلے صدر جیون ریڈی نے خیز معافی کے سلسلے میں کسی بھی شرائر کے بغیر تمام کسانوں کے ذریع خضجات کو معاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے زلے بھر میں بیارس پارٹی کے ذریع احتمام احتجاج کرنے کے تعلق سے پارٹی کے خائد ان کو کی گئے اپیل کے مطابق کسی ارتداد میں کسان حصہ لیتے ہوئے کانگرس حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ سیم ریون ریڈی کی جانب سے تمام کسانوں کو خیز معافی کی سکیم کے سمراض سے مستفد کروانے کا اظہار کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف وزراء کی جانب سے ابھی مکمل خیز معافی نہ ہونے کے تعلق سے کہا جانا کافی محضائقہ خیز ہونے کا اظہار کیا موردار منڈل کے مراکز پر واقعی بیارس پارٹی دفتر میں منڈل صدر علیہ و سابقہ ایم پی پی شیوہ لنگو سینی واس نے صحفتی نشیز کا حتمام عمل ملایا موردار منڈل کے مراکز پر واقعی بیارس پارٹی دفتر میں بیارس منڈل صدر علیہ و سابقہ ایم پی شیوہ لنگو سینی واس نے میڈیا اجلاس کا نقاط عمل ملایا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت اختیار میں نہ آنے سے پہل الیکشن کے انتخابی منشور میں کسانوں کو دیئے گئے وعدے کے مطابع بیک وقت کسی بھی خصم کے شرائط کے بغیر دو لاکھ روپے تک ذرے خزجات معاف کرنے کا مطالبہ کو حکومت کی جانب سے کسانوں کو دیئے گئے وعدوں کو فوری طواب پر عملی جامع پہنانے کے خواہش کے اس پروگرام میں سابقہ وامین مائندے خائدنوں دیگنے شرکت کی موسیقی انتخابات کے موقع پر کسانوں کو دیئے گئے وعدوں کو حکومت فیل فر روپے عمل میں لانے کا ایرگٹلا مندل بیارس خائدنے کیا مطالبہ ایرگٹلا مندل کے مراقص پر بیارس خائدنے میڈیا اجلاس کا انہی خات عمل میں لائے اس موقع پر بیارس خائدنے کہا کہ تلنگنا وزیرالہ ریون رڈی اندرون پنڈرہ اگست تک کسانوں کو بیک وقت دو لاکھ روپے زرعی خزجات کو معاف کرنے کی طالب سے دیئے گئے وعدے پر عمل آواری کرنے کا مطالبہ کے وہ آنے والے تین چار یومیں کسانوں کے زرعی خزجات معاف نہ کرنے کی صورت میں احتجاجی دھنے کا انتبا دیا ایرگٹلا مندل کے مراقص پر بیارس خائدنے کی صورت میں احتجاجی دھنے کا انتبا دیا شہر کے گورنمنٹ ہسپٹل میں انہیں خاتم قیم کو مضبط ردعمل حاصل ہوا شہر کے گورنمنٹ ہسپٹل میں انہیں خاتم قیم کو مضبط ردعمل حاصل ہوا زلے کی درافق ناف سے آن لائن میں درخواست داخل کرنے والے مازوری نے اپنی مازوری کا ٹیسٹ کیا شہر کے گورنمنٹ ہسپٹل میں جونئر ڈاکٹرز کی ہرطال آٹھ وے یوم بھی جاری زلی نظام آباد کی گورنمنٹ جنرل ہسپٹل میں جونئر ڈاکٹرز کی جانب سے ان خاتمل میں لائے جانے والی ہردال آج آٹھوے یوم بھی جاری رہی کولکتہ میں ٹرینی ڈاکٹر کی اس متریزی میں ملاویس ملزمین کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے تیبی عملی کا تحفظ کرنے کا مطالبہ کی اس پروگرام میں جونئر ڈاکٹرز زلی صدر جتن سیکرٹی آشش رامیہ و دیگر نے شرکت کی سینئر خائدو سابقہ وزیر بانفرڈ ایمیل پوچھر رام سنیواز رڈی کو کابینہ کا عہدہ دیا گیا محکم زیراعت کے مشرقے طور پر تقرور کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے مکتوب کیا گیا جاری متحدہ سلی کے سیاست میں سینئر خائد کی طور پر وسیع تجربہ رکھنے والے بانفرڈ ایمیل پوچھر رام سنیواز رڈی کو کابینہ کا عہدہ دیا گیا محکم زیراعت کے مشرقے طور پر تقرور کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے مکتوب جاری کیا گیا سہودے میں دو سال تک خدمات انجام دیں گے وہ قدیشتہ انتخابات میں بیار پارٹی کی جانب سے فتح حاصل کرنے والے سابقہ وزیر بانفرڈ ایمیل پوچھر رام سنیواز رڈی نے مقام سیاست میں ہونے والی تبدیل کی وجہ سے کانگریس کا کھنوہ پہن کر پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے باعث ان کے وسیع تجربے وہ خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے محکم زیراعت کے مشرقے طور پر مقرر ہوتے ہوئے مکتوب جاری کیا اختتام سے ہم نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ان سرخیوں پر انخری تمام کسانوں کو یقینی طور پر خارج مواب کریں گے جلیتان آباد کانگریس دفتر میں خیام عمل میں لائے گی سہاں فتح نشل سے سابقہ وزیر بودھر امیلی سوٹرشن رڈی نے کیا ہے عورت شریف حضرت شاہ جلال بخاری رحمت اللہ لے بودھن کے سندل مبارکہ بڑے پرمارے پر احتمام مختلف ریاستوں سے زائرین کی شرکت اسی ترجہ بندی کے خلاف ظلے میں مالا مہناڑوں کے ذریعتمام احتجاجی دھرنا وہ بند کامیاب رہا مالا سنگم قائدن کو پولس نے کیا گرفتہ غیر مجاز سبزجاز زمینات کی شنافت کرنے کے لیے ہائیڈر کمیٹی کا قیام کافی خوش آئے حکومت کے احساس سجاد کے تحفظ کے لیے سیم ریونڈرڈی ان تک کوشش کریں حیدر آباد میں خیام عمل میں لائے گی میڈا اجلاع سے کسی وائکنگ پریسیڈنڈ ایمیل سی مہش کمار گوڈ سے خطاب سینئر خائد و سابقہ وزیر بانک مڑا ایمیل پوچھرام نیویسٹی کو تابینہ میں عہدہ محکمی زراعت کے مشرقے طور پر تقرم کرتے ہوئے حکومت نے کیا مکتوب جاری ایلاریس درخواستوں کو فیل فر حل کریں شہر کے پورگم پی مستقل باقی نون لیاؤڈ پلٹ کا کلیکٹر راجی گاندی امنٹو منسپل کمیشنر مکرانت نے لیا جائے کسی بھی خصمے کی شرائط کے بغیر دستانوں کی درخواست جات موف ترے اس مہاں کی پائیس طرف و بیارس پاس کے درہ امام سلے بھر میں انہیں خاتم اور ملائے جانے والے ہتیچارجی دھنے کو کامیاب بنانے کی سلے بیارس حدہ جیو نڈی نے کیا پی آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید حبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ